بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں میں اس وقت کشمیر میں موجود ہوں کشمیر کی وادی نیلم ہے اور وادی نیلم کی تحصیل شاہد ہے خوبصورت منظر ہے اس وقت ماشاءاللہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں اپنے ہوتل کی بالکنی پر اس وقت میں موجود ہوں اور یہ دیکھیں بازار کا منظر تھندک کافی ہے یہاں پہ شدید تھند ہے صبح کا منظر ہے تو ویورز اس وقت میں سیروز جہد کے لئے کشمیر کی وادی نیلم اور اس کے سیکٹر شہردہ میں موجود ہوں چونکہ میں کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ ہوں اور اپنے چینلل پروپٹیز پہ بھی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے پروپٹی کنسلڈرم بھی ہوں ایزا تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ فیس ٹو فیس آیا جائے اپنے ویورز کے سامنے اس وقت میں جس ہوتل میں موجود ہوں یہ مکمل ای ٹو زی لکڑی پہ بنا ہوا لکڑی کونسی ہے دیودار لکڑی ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ دیکھیں آپ چھات دیکھ رہے ہیں میں باقی آپ کو شکریہ دکھاتا ہوں اس لکڑی اور اس ہوتل کے بننے ہوئے تقریبا پچاس سال ہو چکے ہیں مطلب میرے پیدا ہونے سے پہلے یہ ہوتل بنا ہو اور آج بھی یہ ہوتل آپ بیک پہ دیکھ رہے ہیں بیٹڑک سنگل پڑا ہوا خوبصورت شیننگ ہا رہی ہے اس کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں چھاتیس کی فلورنگ روفنگ والز ہر ایک چیز دیودار لکڑی کی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ چونکہ لکڑی ہی بلیڈنگ مٹریل یوز ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں اس پہ کوئی پالش نہیں ہے بلکل رفنس ہے ٹھیک ہے بلکل پالش کے بغیر ہے یہ لکڑی آپ سوچیں کہ جب اس کو پالش کر لیا جائے گا یا وارنش لگا لی جائے گی تو پھر اس لکڑی کو ہم کتنی دیر تک سیف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت شیننگ ہے اور خشبو ہے اس لکڑی میں یہاں پہ یہی مین بلڈنگ مٹریل ہے اور اسی کو یوز کیا جاتا ہے تعمیرات میں یہ دیکھیں سیمپل سے بلسٹرز بیڈ کی ہیں بہت ہی فائن سالڈ وڈ ہے اور امید ہے کہ یہ دو تین سو سال بھی اگر اس کو آپ اچھی طرح سے سنبھال کر رکھیں تو یہ کہیں نہیں جائے گی